عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں بارہ ایف ای آرز کے اندر خان صاحب کو سات مہینے کے بعد نامزد کیا گیا جن کی آج سمات ہے راول پھنڈی میں یہ مقدمات درج تھے نائیت مہی کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف عدالتیں جب زمانتیں کنفرم انہوں نے کی ہیں تو انہوں نے بڑا واضح طور پر فیصلوں کے اندر کہا ہے کہ کیسے بیہانی دابار ایک چکس جو ہے وہ کر سکتا ہے نہ اس کے پاس فون ہے تو اس کے اوپر کیسے رول ڈالا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی کو کہا ہو کہ توٹ پھوڑ کریں جلاو گراو کریں تو لہٰذا کوئی شواہد نہیں ہے اس بنیاد کے اوپر زمانتیں کنفرم کی جاتی ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہ سلسلہ روک نہیں رہا ابھی بھی سٹل خان صاحب کے اوپر کیسز میں مختلف مقدمات جو مختلف نائیت مہی کے حوالے سے تھے ان میں نامزد کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر رینماوں کو جو پریس کونفرنس اس وقت نہیں ہیں جنہوں نے کی ان کے خلاف کبھی فیصل آباد کبھی لہور کبھی کسی جگہ نامزد کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے ایک طرف خان صاحب مقدمات میں بری ہو رہے ہیں اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایوڈنس نہیں ہے تو پھر یہ مقدمیں نئے سے نئے مختلف مقدموں میں نومینیٹ کیوں کیا جا رہا ہے یعنی کوئی شرم کوئی حیاء کسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں اس کے علاوہ پانچ کیسز آج یہاں پر ڈسٹر کورٹ میں لگے ہیں یہ کیسز پچیس میل لانگ آرچ کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے یہ جو کسز ہیں جو چل رہے ہیں ڈسٹر کورٹ میں ایک دن میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اٹھارہ انہی سے فیاض ہوئی تھی جن میں سے چار میں خان صاحب یہ دو دن پہلے بری ہوئے ہیں انہی کے ساتھ کے یہ مقدمات ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ٹو فورٹی نائن کی اپلیکیشن بریت کی کچھ میں دی ہوئے ہیں کچھ میں مزید رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی کا ہے بگائے آپ دیکھیں گے کہ یہ بری ہوتے جائیں گے خان صاحب